نمشکار آداب سسکال میں ہوں راکیشتر آپ دیکھ رہے ہیں جے کے نیوز بریک سندربانی میں سیاسی لڑائی ڈی ڈی سی میمبر اور بی ڈی سی میمبر کے بیچ اگر ایسی لڑائییں چلتی رہی تو ڈیویلمنٹ کس طرح سے ہوگی لوگ اس پر کومنٹ کریں کہ اس جھگڑے میں کس طرح سے نقصان ہو سکتا ہے عام جنتہ کا آئیے بتاتے ہیں کہ کس طرح سے ڈی ڈی سی چیئرمن ارون شرمہ نے سادہ نشانہ ڈی ڈی سی پر اور ڈی ڈی سی میمبر رجندر شرمہ نے دوبارہ کس طرح سے سادہ نشانہ جو کی ارون شرمہ پر آئیے جی کے نیوز بریک دونوں کی ریپورٹ بتاتا ہے اور آپ کومنٹ کریں کہ کون صحیح ہے کون گلت ہے اور اس سیاسی لڑائی میں کتنا ہو سکتا ہے ڈی ڈی سی میمبر سندرونی کی میں ان گریب لوگوں کو دوشی نہ ٹھا رہتے ہوئے میں سیدھے طور پر کتاکش کروں گا ڈی ڈی سی سندرونی کو کیونکہ سودرہ ایک شوٹی سی ایک میری پنچائت کے ساتھ سٹی ہوئی شوٹا سی بستی ہے وہاں ایک پرائمری سکول ہے پرائمری سکول کی تقریباً گیارہ بارہ کنال لینڈ ہے اس لینڈ کو ڈی ڈی سی کے کچھ رشتے داروں نے جس میں چمل لال لنگڑا سنسار چیند اینڈ سنس اور کچھ اور ڈی ڈی سی کے ڈیریکٹلی رشتے دار جو ہیں انہوں نے ایکوائر کی ہوئی ہے میں اوپل لی تمام میڈیا کے سامنے جیلا یکت راجوری جناب کنڈل صاحب سے ایزا بی ڈی سی چیرمین ایک جمعوار ویکتی سیدھی طور پہ اپیل کروں گا اور ریکوشٹ کروں گا اگر آپ جلدی سے جلدی اس مسئلے کا نپٹارہ نہیں کیا گیا تو کہیں نہ کہیں کچھ لوگوں کو اور زیادہ موقع جو ہے راجنیتی کرنے کا ملے گا اور میلی سیدھی طور پہ ڈسٹک اڈمیسٹیشن سے اپیل ہے جو سودرہ میں پریمری یا میڈل سکول ہے اس کی لینڈ کو آپ تسیلدار کے تھروں سندرونی اے ڈی سی کے تھروں ایک بشیش جو ہے ایک کمیشن بٹھا کے جس میں تسیلدار نشارہ تسیلدار سندرونی کیونکہ ڈی ڈی سی کا جو ہے وہ ایک موسٹ کرپٹ پرسن سندرونی پچھلے تیس ورشوں کا اس کا ریکارڈ چیک کیا جائے کیونکہ وہ ایک چوکی دار رولر ڈیولمنٹ ڈیپارٹمنٹ میں برتی ہوا تھا اور اس کی آج اربوں کھربوں کی پرپٹی جو ہے وہ دیکھی جائے اور جو پچھلے تیس ورشوں میں اس نے آڈی ڈی ڈیپارٹمنٹ میں نوکری کی ہے سروس کی ہے ہر پنچائت میں اس کے کالے کارناموں کا چٹھا ہے آنے والے دنوں میں میں آپ کو وہ لائب میں دکھاؤں گا آپ کو کہ ہر پنچائت کے اندر وہ کیا کیا ہے دیکھئے جو سودرہ کا میڈل اور جب پرائمری سکول ہے اس کے ساتھ سٹی ہوئی جو لینڈ ہے وہ میرے کسی رشتہ دار کی ہو سکتی ہے اس میں کوئی بری بات نہیں ہے اگر اس کی لینڈ ہے اسی لیے میں اس رشتہ دار کا نام نہ لیتے ہوئے سیدھے طور پہ جو جلہ کے مالک ہیں جلہ ایوکت ان سے اپیل کرنا چاہتا ہوں میری ایمیج کو ڈیفیم کرنے کے لیے جل لوگوں نے شڑیانتر رچا ہے ان سے تمہیں ہائی کورٹ میں یا سپرم کورٹ میں نفٹوں گا وہ اس کو آپ چھوڑ دیجئے لیکن وہ لینڈ کس کی ہے سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو لینڈ کو ایڈنٹیفائی کیا جائے کیا وہ لینڈ امرنات اشنی کمار کی ہے یا سکول کی ہے سیدھے طور پہ ساری دنیا جانتی ہے سندربانی کا ایک ایک بچہ جانتا ہے کہ ڈی ڈی سی سندربانی راجندر شرمہ کی بہاں پندرہ مرلے میں ایک کوٹھی ہے جو ایک روڑ پے کی کوٹھی ہے اور اس نے تیس لاکھ روڑے میں سیل کی ہے یہ کسی سے چھپا نہیں ہے اگر میری کوئی ایک انچ بھی وہاں جگہ پائی جاتی ہے تو میں اپنے آپ کو کسور بار جا جو بھی میرے پہ ایلیکیشن لگاتا ہے میں کسور بار ٹھہرانے کے لیے تیار جو ڈی ڈی سی ہے یہ پروکسی دیکھئے یہ پچھلے ایک مہینہ پہلے سندربانی کے سٹا علاقہ ہوا ایک منسہ رام ہے اس نے شمشان گھاٹ کی لینڈ گریب کی ہوئی ہے اور جہ ساری دنیا جانتی ہے اس ویڈیو کو لاکھوں اور ہزاروں لوگوں نے دیکھا ہے بہت بڑا پروٹسٹ ہوا تھا یہ وہ بھی جو پوری پلانی جو ہے وہ ڈی ڈی سی کی تھی ڈی ڈی سی نے شمشان گھاٹ کے رستے کو گریب کیا ہوا ہے وہ بھی سیدھا میں ڈی ڈی سی کو ہٹ کروں گا کیونکہ ایک ڈیڈ بارڈی جاتی ہے شمشان گھاٹ میں بہا کچھ لوگ اس کو روکتے ہیں وہ بھی میں آپ کے چینل کے مدیم سے میں ڈی سی راجوری کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک کمیشن بنائیے وہ جو منسہ رام کی لینڈ ہے اس میں ایڈنٹی فائی کریے کہ وہ جگہ کس کی ہے اگر سرکاری ہے جگہ کو کھالی کرائیے کیونکہ تحصیل دار سندر ونی کے اوپر بار بار ڈی ڈی سی دورہ ایلیگیشن لگایا جاتا ہے دو مینے پہلے ڈی 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 سی سندر ونی نے تحصیل دار کے خلاف ایک پروٹس کیا تھا سندر ونی اس کے بھی پیچھے لینڈ گرابنگ کا ہاتھ ہے ڈی ڈی سی سندر ونی نے ایک امرنات نام کا آدمی شخص جو تلہ روڑی میں رہتا ہے ڈی ڈی سی نے اس کی لینڈ کو گراب کرنے کے لیے اس کی لینڈ کا سرکاری راستہ بنوایا اور تحصیل دار جب نے تحصیل دار نے رفیوز کیا تو تحصیل دار کے خلاف پروٹس ہوا یہ ساری کنسی پریسی جو ہے جو ڈی ڈی سی سندر ونی راج اندر شرمہ کی ہے اگر ہمارا ہم پبلک ڈومین میں ہیں اگر میری کوئی پروپٹی میری کوئی کسی قسم کا یہاں ساجش جہاں کوئی انوارمنٹ پائی جاتی ہے سرکار جو بھی دنڈ دینا چاہے گی میں بکترے کے لیے تیار ہوں جڑا کے سارے سندر ونی گنڈا کر دی اور لینڈ مافیا لوگ جڑے نا پیدا ہوئے دینا تو دیکھے ہونا کہ سرکاری سکولیں جمینہ ملنی ہیں شمشانگار دی جمینہ ملنی ہیں کوئی بھی سرکاری جگہ جتا ہے دکھی سٹین لینڈ دکھی چاہے کوئی سٹوڈین لینڈ آنسی کبر کرنا اندھا ایک بیجنس بنی یادا ہے اگر اسی کوئی روک دا ہے روکڑے کوشش کر دا ہے پر پرسنل اٹھائک جنڈا ہے جاتی جاتی بات پرسنل اٹھائک جانڈا ہے جانڈا ہے جانڈا ہے سنیاں بی ڈی سی چیر اندھا کال ایک پرسکان پر جاکا دہ کہ ڈی ڈی سی دے رشتہ دار لنگڑے سارے سنسکار ایسے نہیں آسوی آکھی سکنے اندھے پر تیرے جا کوئی کنے لیکن سارے سنسکار ایسے نہیں کہ آسو اندھے گی جس طرح دیپاس آؤ بول در آسو اندھی پاس آب لیکن اگر اندھے سارے کالے چی ٹھے کھولیا میں تو ہی دسا سارے سنوں کہ آج جادہ نہیں لیکن پورے دسا پورا دن چاہیے لیکن کچھ کرلا جیڑیاں جیڑیاں انہیں میرے جام لائے جی جی جام لائے چکی دار پر باب اور جندر بائی میں اس لئے چوکی دار رہا اس لئے چوکی دار رہا لیکن میری فیملی بیچ بیلیو شاہ میرا دادا 1962 سارے دنیا سارے پرانے لوگ کو سارے جانتے اس لئے سارے جی چل دیا لیکن میرا پھادر ملاجم میری ملاجم میری جنانی ملاجم میرا بیٹا ڈاکٹر بات بیٹا خلاص آٹ سنگ ان آٹ بیٹا چتا چھ موسیقی 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 موسیقی